کھشنا ہے کھشنا ہے کھشنا ہے کھشنا ہے تاب تتھا رہو تاب تجیب رہو کھشنا ہے کھشنا ہے کھشنا ہے کھشنا ہے شابانمک گرلم شریم دات تہاں بھومی درد دیتے دوری دا جنہ بھومی درد دیتے 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 خشنا ہے خشنا ہے خشنا ہے خشنا ہے خشنا ہے خشنا ہے یہ تیس جاعت چلیڑا پرم ستنو کر کسے سو ویتا سنائی پریاد دھی مہیکر کسے سو تین آٹھ بیمٹسی تد مہیکر کسے سو مہیکر کسے سو تین آٹھ بیمٹسی تد مہیکر کسے سو ہر جگہ شکریشن کو ڈھونڈ رہی ہے کنجوں میں گلیوں میں شکریشن کو پکارتی ہوئی گوپی ہر ایک پورے گوپی گیت میں مدھی پورش شکریشن کا سمبودھن کرتی ہے توم تم مانو شیثاکر جی گوپی کے سامنے کھڑے ہیں اور گوپی بھگوان سے باتیں کر رہی ہے جیتی تے دھکم جن منا برج ہے گوویند شیط اندی را آپ کے جنم لینے سے یہ برج دھام ویکنٹ سے بھی ادھک مہان بن گیا کیوں کیونکہ ویکنٹ میں لکشمی آپ کے چرند باتی ہے لیکن وہی لکشمی برج میں آکر کے داسی بنی ہوئی ہے جب ویکنٹ میں آپ چلتے ہیں تو چرن پادکائیں پہن کے چلتے ہیں لیکن جب برج میں آپ چلتے ہیں نہ چرنوں میں پادکائیں ہوتی ہے ننگے پاؤں جس رج کو تمہارے چرنوں کا سپرش ہو گیا ہو بھلا اس برج کی مہیمہ کون ورن کر سکتا ہے پربو یہ برج مہان ہو گیا جیتی اس برج کی جیتی ہو گئی جیجیکار ہو گئی تمہارے چرنوں کے سپرش سے یہ برج کی رج مہان ہو گئی جیتی تے دھی کم جن منا یہاں جنم لے کر کہ تم مہان اور گوپی ایک ارث یہ بھی ہے گوپی کہہ رہی ہے جیتی یہ برج تو مہان ہو گیا لیکن یہاں جنم لینے سے تمہاری جیتی ہو گئی تم مہان کیوں بنے تم پرسد کیوں بنے کیونکہ تم نے برج میں جنم لیا جیتی تے دھی کم جنم نا برجا یتے سجات چرنام بروہم ستنیشو پورا جگ میں نے ڈھونڈ لیا ہے میں ڈھونڈ چکی جگ سارا مجھے ملانا پیتم پیارا مجھے ملانا پیتم پیارا کہاں چھپ گیا نند دولارا مجھے ملانا پیتم پیارا کہاں چھپ گیا نند دولارا مجھے ملانا پیتم پیارا مجھے ملانا پیتم پیارا مجھے ملانا تمہیں ڈھونڈوں کہاں جا کر تمہیں ڈھونڈوں کہاں جا کر بڑا بے چین ہوں تم بین مجھے مجھے دیکھو جرا کر مجھے دیکھو جرا کر مجھے 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 ایس مجھے مجھے دور تڑپا کر مجھے اس دور موسیقی 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 نئی ہے ہے پربو ایک اچھا ہے کیا یتے سجات چرنام بروہم ستنیشو اپنے چرنوں کو آپ ہمارے وقت ستھل پر رکھو اور اس ورہ ویدنا کو شانت کرو ہی پربو آپ کے چرن کالیا ناغ کے مستق پر رکھے آپ نے اس کا ادھار کر دیا ہی پربو یہ چرن بڑے مہان ہے یہ چرن اس لیے مہان ہے آپ کوئی ویکنٹ میں جائے تو ان کے چرنوں کا درشن کرنے کے لیے سب تڑپتے ہیں کیونکہ لکشمی جی اپنے چنری سے تمہارے چرنوں کو ڈھکے رکھتی ہے لیکن دھنے ہے وہ برج جس برج میں آپ انہی چرنوں سے ننگے باؤں گیا کے پیچھے پیچھے گھونتے ہی پربو ان چرنوں کا کون ورنن کرے آپ نے آپ کے ان چرنوں سے یہ دھرتی مہان ہو گئی بھکت یہ بات دھیان رکھے کا بھکت کو بھگوان سے کوئی زیادہ بھی کوئی بہت اچھائیں نہیں ہوتی اور واسطوک جو بھکت ہوتا ہے وہ تھاکور جی کا تو درشن کرتا ہی نہیں کیوں کیونکہ اس کا پورا جیون پربو کے چرنوں کا درشن کرنے میں گزر جاتا ہے اس کو بس پربو کے چرنوں کا سہارا ہے شہنوان جی جب پربو لنکہ بجائے پرابت کر کے آئے تھے تو شہنوان جی سے تھاکور جی پربو شیرام چندر حنوان کو سامنے بٹھا کے کے رہے بیٹا ہم سے بہت بڑی پھول ہوئی کیا ہوا پربو بتائیے تو سہی بھگوان نے کہا ہنوان کیا بتائیں ہم ہر بار کتنا پریاس کرتے رہے تمہیں کوئی راج دے دیں تمہیں کوئی پد دے دیں پر ہر بار ہم آسفل ہو گئے پہلے ہم نے سوچا تمہیں کسکندھا کا پد دے دیں پر بیچ میں سگریب آ گیا پھر ہم نے سوچا تمہیں لنکہ کا پد دے دیں پر بیچ میں ویبیشن آ گیا پھر ہم نے سوچا تمہیں ایو دھیا کا پد دے دیں بیچ میں ہم خود آ گئے تین تین پد تم کو دینا چاہے پر دے نہیں پائے تو ہنوان جی نے مسکرابت ہوا جوڑ کے کہا اے پربو میں تھوڑا لالچی ہوں مجھے تین پد نہیں چاہیے مجھے چار پد چاہیے تین سے کام نہیں چلتا مجھے چار پد چاہیے کونسا پد چاہیے تجھے ہنوان جی نے کہا پربو دو چرن روپی پد آپ کے اور دو چرن روپی پد میری جان کی مئیہ کے یہ چار پد مل جائیں ان کے سامنے دنیا کے سب پد پھیکے بھروں سو درڑھ ان چرنن کیرو شی وَلَّبْ مُخْ چَنْدْرَ چْتَابِن شی وَلَّبْا چَارِجِ شی سورداز جی دے دے اب یہ کھوجنے سے نہیں ملے گا اب یہ کھوجانے سے ملے گا اب بہت کھوج لیا اب کھوجنا نہیں ہے اب کھوجانا ہے تب سکدیو جی کہتے ہیں یتے سجات چرنام بروہم ستنیشو 19 لوگ گوپی نے گا دیا تب بھی نہیں ملے تب اتی گوپیہ پرگاینت پرلپانتش چطردھا ردھو سسورم راجن کرشن درشن لالسا گوپی اب کچھ نہیں بچا گوپی کے سب شبد ختم ہو گئے بس اب ایک اچھا بچی کرشن درشن کی اور آنکھ کے اشرو بچے تب گوپی بھگوان کو پکارتی اشرو پات کرتے ہوئے بھگوان کو جب پکارا تو شی ٹھاکو جی گوپی سے دور نہیں رہ پائے اور پیتامبر دھرش شگوی ساکشان منمت منمت پیتامبر دھاری شکرشن گوپیوں کے مدھے میں اپنے آپ پرگٹ ہو گئے کئی گئے نہیں تھے کئی نہیں گئے تھے وہیں کسی گوپی کی چننی اوڑ کے چھپ گئے تھے بھگوان کے ساتھ سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ وہ کئی چھپ نہیں سکتے کیوں کیونکہ ہری ویعاپک سربتر سمانہ وہ کڑکڑ میں ویعاپت ہے بس اس کو پانا ہے تو جیسے دودھ میں منتھن کرنے سے ماخن نکلتا ہے ویسے سنسار میں کڑکڑ میں ویعاپت ہے منتھن کروگے پریم سے تو پریم تے پرگٹ ہوئی میں جانا پریم سے اس کی پرابتی ہو جاتی ہے شیٹھاکو جی گوپیوں کے سمکش پرگٹ ہو گئے اور تب بھگوان گوپیوں کے ساتھ مل کر کے بڑا سندر مہاراس کرتے ہوئے بڑا دیوے درشن گوپی کو کراتے ہیں یہ وہ مہاراس ہے جس میں سمست گوپی دیوتا بھی گوپی بن کر کے آئے اور آ کر کے اس مہاراس میں آنند لیا آئیے آپ ہم سبھی بھی بھاو سے اس مہاراس کا آنند لیتے ہوئے سبھی مل کر کے اپنے آپ کو لے چلیے اس بھاو جگت میں اس ورندہون کی دھرا پر اس ورندہون کی بھومی پر جہاں شی کرشن دو دو گوپیوں کے ساتھ میں مدھ میں کھڑے ہو کر کے نرتے کر رہے دو گوپل میں دیکھو گوپی مرندہون میں دیکھو رے مرلی باجے رے شام سنگ رادھا ناچے رے شام سنگ رادھا ناچے رے کو کھل میں دیکھو مرندہون میں دیکھو رے مرلی باجے رے شام سنگ رادھا ناچے رے شام سنگ رادھا ناچے رے کو کھل میں دیکھو مرندہون میں دیکھو رے مرلی باجے رے شام سنگ رادھا ناچے رے شام سنگ رادھا ناچے رے اس لئے بھاو سے سبھی پریم سے گاتتے ہوئے شام سنگ رادھا ناچے دو ہاتھ اٹھا کے چم چم ناچے رادھا ناچے سنگ رادھا ناچے چم چم ناچے رادھا ناچے چمچن ناچے رادان آئی سنکے میٹھی مورلیا ہو شام چھوی پہ سب بلہاری گوالبال اور گئیا شام چھوی پہ سب بلہاری گوالبال اور گئیا سرر 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 چالے رے ماں سوری پرگئی آرے میڈھا گا جے رے شام سنگ رادہ ناچے رے شام سنگ رادہ ناچے رے گوپل میں دیکھو مرنہان میں دیکھو رے مورلی باتے رے شام سنگ رادہ ناچے رے شام سنگ رادہ ناچے رے شام سنگ رادہ ناچے رے شام سنگ رہے موسیقی 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 خوکل میں دیکھو منتاوت میں دیکھو رے مرلی مادرے شامس میں راہا ناچے رے شامس میں راہا ناچے رے موسیقی چندرکرنشا شامسلونہ دو آنکھیں کجراری ہو چندرکرنشا شامسلونہ دو آنکھیں کجراری ہو چندرکرنشا شامسلونہ دو آنکھیں کجراری ہو کھمک کھمک ناچے گوپیوں کے سنگ جگ کا پالنہاری ہو کھمک کھمک ناچے گوپی ان کے سنگ جگ کا پالنہاری ہو راست پہ ہاری سنگ راہا سکماری بھی رج میں بھی راجے رے شامسنگ راہا ناچے 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 موسیقی 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 سمرپت کر رہے ہیں بڑے اچھے انسان ہے ایک بار جوردار تالیوں سے ابھی وادن کرتے ہوئے ہیلی کی دھرہ کے لیے ساتھی ساتھ کچھ اور پابن گھوشنائیں کچھ اور پابن نام جو ہم تک پہنچے ہیں ہیلی کی دھرہ سے آدھنی جگدیش پرساد جی سنیل کمار جی کالیا گنج سے اتر دناز پور سے سمانی پنٹو گپتا جی گپتا پریوار ہیلی سے دوائی سیوگ سرسوتی گپتا جی ہیلی سے چار ہزار ایک سو روپے کی راسی دیمل کمار جی کندو ہیلی سے پانچ ہزار ایک سو روپے کی راسی سمرپت کر رہے ہیں سمانی سریمتی سروج جی سرون کمار جی جو کی کلکتہ سے پدھارے ہیں اور ایک آپریشن سایوگ سیوگ سیوہ راسی سات ہزار روپے کی راسی سمرپت کر رہے ہیں میں نویدن کروں گا کیا تیسی گرتا کے ساتھ منج پر آئیں گے آسری بات گرن کریں گے سری مہابیر پرساد جی سراؤگی جو کی ہیلی نباسی ہیں اور ان کے سورگی دھرم پتنی کسوم دیوی جی کی پانچ ملتی میں ان کے پتر گوتم کمار جی اور راکیز کمار جی ہیلی سے ایک ٹرولی گوگرہ سمرپت کرتے ہوئے گیارہ ہزار روپے کی راسی سمرپت کر رہے ہیں جوردار تعلیوں سے ابھی بادن کریں سری ہنس راج جی اگروال ہیلی سے سری مہتی کیشری دیوی جی پانچ ہزار روپے کلیان سرکار جی پتی رام دکشن دیناچ پورچ سے پانچ ہزار ایک سو ایک روپے نارائن سنگھانیا جی سلی گوڑی سے پانچ ہزار ایک سو روپے پابند تیواری جی اپنے بیٹے روہد تیواری جی کے جن دن کے اپلکش میں پانچ ہزار ایک سو روپے کی راسی سمرپت کر رہے ہیں آپ سبھی دانداتا بھامسہ دانبیر جو بھی ایسے پابند سیوہ کاریوں سے جڑتے ہوئے ایسے پابند پنے کاریوں سے جڑتے ہوئے اپنے جیون کو کرتاعت کر رہے ہیں ساتھی اپنے ان پویتر سنسکاروں کو بکشت کر رہے ہیں آپ سبھی شریفہ میں بہت سواغت کرتا ہوں آج تھا بھجن چینل کے مادیوں سے درشن کرنے والے یا ہیلی کی دھرا پر بھراجنے والے آپ سبھی بھکت جان ہماری ماتا ہے بہنے آپ سب کے من میں بھی کوئی نہ کوئی پاون سنکلپ جرور جاگرے تھو رہا ہوگا کئی بھکت تو یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے دوارہ دی گئی راسی بہت کم ہے یا ہم کچھ اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ اچھی بھاؤنا ہے لیکن آپ جتنے سمرت ہیں جتنے سکچم ہیں ہمارے ہیلی دھام کی دھرا سے گو سیوا دھام تک گو ماتا کی سیوا میں کچھ ایسی پاون سیوایں سبرپت کی جائیں تاکہ ان بیمار گوونس کا علاج جو ابھی بھی کئی ایسی گوونس ہیں جو گو سیوا دھام میں بھرتی ہیں ان کا سفل سارتہ کیلاج سنچالیت ہے آپ کے دورہ دی گئی دان راسی سیوا راسی جو ہے آپریشن کے لیے ہو سیاہ سات ہزار روپے کی راسی ایک آپریشن سیوا راسی ہے 11000 روپے کی راسی سمرپت کرتے ہیں ایک ٹرولی گو گراز بیمار گوونس کے آہار کے لیے یعنی کہ گو گراز کے لیے ایک ماہ کی جکٹسہ سیوا سویکار کرتے ہیں یا ایک ماہ کی گو گراز سیوا سویکار کرتے ہیں ایک لاکھ روپے کی راسی سمرپت کرتے ہیں ہم اس پنے پھل کو براپت کر سکتے ہیں ایک ٹین سائٹ کے نیرمان کے لیے 5 لاکھ pregnant انکیون ہزار روپے یا ایک کمرے کے نرمان کے لیے دو لاکھ انکیون ہزار روپے کی راسی سمرپت کرتے ہوئے آپ اپنے پریوار جن پریجن یا وزرگ جن کے نام سے یہ پاون سیوہ کاری یہ پاون نرمان کاری کروا سکتے ہیں اور اپنے پریوار جن کا نام بریج بندہون کی دھارہ پر ازر امر کر سکتے ہیں آستہ بھزن کے مادیم سے جن دانداتوں نے اپنے پاون سیوہ سمرپت کی ہیں سنکر دھتی جی بھٹ ساہب نینی تال سے گوپتدان کے روپے اپنی راسی سمرپت کر رہے ہیں رمیلہ بھائی جی رسک بھائی جی پٹل ساہب احمدہ واد سے دس ہزار روپے بیبھاو دیوی جی پٹنا سے گوپتدان سمانیہ ویجائے کر جیتوا پسچپ بنگال سے پانچ ہزار روپے اور شرون کمار جی نئی دلدی سے پانچ ہزار روپے آج سشت دیورس کی پرابن کتھا بھگوان کرشن اور ماتھا روکمنی کا وہ مانگل بیواؤسو جس کے ہم کچھ ہی چڑھنو بات درشن کریں گے ایسے پانچ سو باؤسر پر آپ سری جو بھی اپنی پانچ سیوہ سمرپت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ٹیلیویزن اسکین پر اسکول کے مادھیم سے آپ کے اپنے ٹرسٹ کے سیوہ نمبرز دکھائے جا رہے ہیں درشائے جا رہے ہیں فلیس کی جا رہے ہیں ان پر سمپر کرتے ہوئے آپ اپنی پابن ست پریڑنا گو سیوہ دھام تک بیمار گوونس کے چڑھنوں تک پہنچا سکتے ہیں کتھا کہ بسرام کے پہلے وہ سارے نام وہ ساری گھوشنا لے کر آستہ بھجن کے ماتھیم سے میں آپ تک پہنچوں گا آئیے سیس پرسن کے اور چلتے ہوئے سبھی لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کے جوردار جائے کرا لگائیں گے ساتھ ہی میں ہیلی کی دھرا سے نیویدن کر دوں سمانے زنجیت کمار جی منیش کمار جی گنیاد پور سے بنگلہ سے بنگال سے اور آپ شریف پانچ ہزار ایک سو روپے کی راستی سے مرپت کر رہے ہیں ادھی یہاں اپستے تھے دو اتی سی کرتا کے ساتھ منچ پر آئیں گے ہیلی کی دھرا سے میں پناہ نیویدن کروں آج سست دیوست کل کتھا کا بسرام دیوست بسرام دیوست کی پاون کتھا ہم سرون کریں گے آج جو کل دو دن اور سیس ہیں جبکہ ہم اس مہا سیوہ یگ سے جڑے ہیں جو بھی آستہ بھزن کے مادیم سے اس پاون آئی جن سے جڑے ہیں آپ شریف سے بھی میں نے ویدن کروں گا آپ اپنے گاؤں میں اپنے سہر میں اپنے نگر میں اپنے پردیش میں ایسا مہا سیوہ یگ کے آئی جن کرنا چاہتے ہیں پوچھے دیوی جی کے پاون ساند میں گو سیوہ میں سمرپت یہ دب یہ بھاگبت کتھا کا آئی جن کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے ٹیلی ویزنی سکین پر جو آپ کے ٹریسٹ کے نمبرز دکھائے جا رہے ہیں ان پر سمپر کرتے ہوئے حدک جانکاری لیں اور اپنے سہر میں اپنا آئی جن بک کریں آئیے ایک بڑے ہی اتصاو کی اور چلتے ہوئے بھگوان کرشن اور ماتا رکھمانی کے اس منگل اتصاو کے ہم درسند کریں گے سیس پرسنگوں کا درسند سروت کریں سبھی لوگ دونا ہاتھ اٹھا کے ایک بار جوردار جائے کارہ لگاتے ہوئے بولیے برندہ بہاری لالی کی جائے جائے سری کشنا جائے گو میتا جائے شیداد ہے آئیے سوہی پنہا شیمل حاگبت کتھا کیوں اور اگرسر ہوتے ہوئے جیسا کی آپ سب نے کل بھی درشن کیا ہوگا اور بہت سارے آس پاس کے جو بھکتے جن ہیں بھائشنب جن ہیں وہ آج اس ڈیوی بھگوان نام کا ڈگر سنکیرتن کا پربھات فیری کا آج آنند بھی پراتے کال لیا گیا کتنے لوگ آئے تھے پربھات فیری کون کون گئے تھے جب ہاتھ پڑھا کے بتائیے کل کون کون آئے گا یہ بتائیے کیا بات ہے پورا پرنڈال کل کتھا کا وشرام دیوست ہے اور ہم سب جانتے ہیں کتھا کا فل بھگوان نام ہے تو اس لئے سب ہی ٹھیک ساڑھے پانچ پونے چھے بجے اس پرنڈال میں پدھاریں اور ٹھیک چھے بجے سے ہم سب پربھات فیری کا آنند لیں گے اور شیٹھاکور جی کی کرپا سے یہ دیکھیں کتنا سندر پربھات فیری کا آنند لیں تو آپ سب کی بھی فوٹو پھر کل آئے گی آستھا پر تو سب آئیے گا اور پربھو کرپا سے ہماری جو ساری کیرتن کے ہمارے سندر بھکت گن ہیں ویشنب جن ہیں وہ سب چلیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن شرط ہے آپ سب کو آنا پڑے گا آپ سب آئیں گے تو ہی آنند آئے گا جس کے گھر مجیرہ ہو جس کے گھر کرتال ہو جس کے گھر وردنگ ہو سب لے کر کے آئیے گا جس کے گھر میں جو جو ہے اور سب گاتے ہوئے ہری نام کرتے ہوئے تھاکور جی کا نام پرچار کریں گے ٹھیک چھے بجے آپ سب یہاں پدھاریں اور بہت زیادہ نہیں بس آدھا پونا گھنٹا آپ کو سمیں لگے گا اس کے بعد آپ جا کے اپنا کاریوں میں پھر سے لگ سکتے ہیں تو آپ سب یہاں پدھاریں اور ٹھیک چھے بجے کل ہم سب پرباد فیری کا آنند لیں گے پرباد فیری کا مہتفہ کیا ہے وہ کل پرباد فیری کے سمیں اور کتھا میں ہم سب چرچہ کریں گے کہ اس پرباد فیری کو کیوں ہم سب نام پرچار کرتے ہوئے نگر سنکیرتن کرتے ہیں تو اس سوچنا کو آپ سب یاد رکھیں اور ٹھیک چھے بجے پرباد فیری کا آنند لیں آئیے آگے کی کتھا کرم کو بڑھائیں بڑا ہی سندر شیٹھاکور جی کا برج دھام میں لیلائیں چل رہی ہیں بھگوان برج واسیوں پر کرپا کرتے ہوئے اپنی لیلاؤں کو مہاراس کا گوپیوں کو درشن کراتے ہوئے یہ دیوی آنند کا گوپیوں کو آسوادن کرائیا اس کے بعد بھگوان اپنی برج دھام کی لیلاؤں کو برش رام کی اور بڑھاتے ہیں اب پربو مطورہ لیلہ کی اور اگرسر ہوتے ہیں بھگوان کی تین لیلہ ہیں برج لیلہ مطورہ لیلہ اور دوارکہ لیلہ اب پربو کی مطورہ لیلہ کا سمیں آتا ہے کنس نے جو آیوجن رکھا ہے اتصو کا بھگوان کرشن اور بلرام اتصو اتصو میں جاتے ہیں وہاں جا کر کہ بھگوان قبلیا پیڑ کا ادھار کرتے ہیں کنس کا جو دھنش ہے اس کو توڑتے ہیں کنس پر اکرور پر قبجہ پر کرپا کرتے ہیں انت میں کنس نے ایک آیوجن رکھا بڑے بڑے یدھاؤں کو دور دور سے بھلایا گیا سب کو اکھاڑے میں کھڑا کیا گیا اور کہا کہ اب کرشن اور بلرام دونوں ان بڑے بڑے یدھاؤں کے ساتھ یدھ کریں گے بھگوان کرشن بلرام یدھ پرارم کرتے ہیں توشل چان اور مشٹک آدھی یدھاؤں کو پربو مارتے گئے کنس نے جب دیکھا سب مارے گئے ہیں تو کنس گھبر آیا اپنے دوتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ ان دونوں بالکوں کو بندی بناو کاراگار میں ڈال دو بھگوان شے کرشن سنگھاسن پر چڑھے ماما کنس کے کیش پکڑے اور پکڑ کے جوڑ سے جھٹکا لگایا کنس اپنے سنگھاسن سے آ کر کے زمین پر گر پڑا اور وہیں کنس کا بھگوان شے کرشن نے اُدھار کر دیا بولیے شیبال کرشن لال کی بھگوان نے آج یہاں ایک اور پاپی کا اس دھرادھام سے اُدھار کیا اور اس پرتوی پر جو پاپ کا بوجھ بڑھ گیا ما پرتوی جس کو سہن نہیں کر پا رہی ہے اس پاپ سے ما پرتوی کو نیورت کیا تدو پرانت اب شیٹھا کرجی نے وچار کیا کہ اب بڑے ہو گئے ہیں اب بڑے ہوئے ہیں تو رشتے والے بھی آئیں گے رشتہ لے کر کے تو کوئی اپنی چھوڑی لے کے آئے گا تو پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا چھوڑا کیا کرتا ہے تو کیا اُتر دیں گے کہ ہمارا چھوڑا بہت اچھی چھوڑی کرتا ہے ہمارا چھوڑا برج کا سب سے بڑا چھوڑ ہے کچھ آتا نہیں جاتا نہیں کوئی پڑھائی نہیں لکھائی نہیں کیسے کوئی اپنی چھوڑی دے گا تو کوئی ڈگری تو ہونی چاہیے کہ ہاں ڈگری ہے تو چلو ویوہ کر دے ठاکور جی نے ویچار کیا اور بھگوان ویدی آدھیان کے لیے اجین میں مہارشی سندیپنی جی کے آشرم میں گئے مہارشی سندیپنی سے ویدی آدھیان کیا دکشنا کے روپ میں گرو پتر کو دیا گرو پتر کو دان میں دے کر دکشنا کے روپ میں بھگوان کرشن پدھار تے ہیں ادھر شیس اگدیو جی ایک اور پرسنگ کا ورنش ون کراتے ہیں بھگوان کرشن نے جب برز کو چھوڑا بھگوان تو برز سے آگئے اپنے دہے سے برز سے دور ہو گئے کن بھگوان کرشن اپنے من سے کبھی برز کو دور نہیں کر پائے ورنن آتا ہے کہ پربو واپس آئے تو ماں دیوکی نے تھاکر جی کے لیے پربو کے لیے آج بڑا سندر بھینجن بنایا ہے میرا پتر اتنے دنوں میں واپس آیا ہے اس کو اچھا کھلاؤں ماں دیوکی نے بڑا سندر پکوان بھوجن پرشاد بنایا شکرشن کے سامنے پروست دیا لیکن جیسے شکرشن اس بھوجن پرشاد کو دیکھتے ہیں بھوجن کو دیکھتے ہی شکرشن کے آگ سے آسو بہنے لگے اور بھوجن کی تھالی چھوڑ کر پربو اوپر چلے گئے ماں دیوکی کو لگا یہ لالا کو کیا ہوا یہ کرشن کو کیا ہو تھالی دیکھی اور اٹھ چلا گیا تھالی کو چھوڑ کر تب پربو کے پرم مطر اوپر مہراج وہاں پر پدھار مہراج ماں دیو کی پراتھ نہ کرتی ہی اوپر جرہ دیکھ کدھی کو کیا ہوا کرشن روتا روتا اٹھ کے چلا گیا میں تو ماں ہوں شاید سب بات نہ بتا سکے تم مطر ہو اس کے جا کے پوچھو ایسی کیا بات ہے وہ اتنا دکھی کیوں ہے جب سے آیا ہے برد چھوڑ کے جب سے سندی پنی آشرم سے واپس آیا ہے تب سے کبھی اس کو مسکراتے نہیں دیکھا ہمیشہ اوداس رہتا ہے نہ جانے کیا اوداس اس کو من میں چھائی ہوئی ہے کوئی کارن تو بتائے ہم اس کا سمادھان کریں گے اودا کہتے میا آپ چنتہ نہ کرو میں ابھی کرشن سے پوچھتا ہوں اودا جی اوپر چھت پر گئے جا کے دیکھا بھگوان شکرشن نندگاؤ کی اور بھرند آون کی اور اپنا مک کر کے اپنے نگاہوں سے اس رہا کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے اشرو بہا رہے یہ ہے بھرج واسیوں کی بھکتی کہتے ہیں بھکت بھگوان کے لئے روتا ہے لیکن بھرج میں پہلی بار ہوا جب بھگوان اپنے بھکت کے لئے رو رہا جب بھکت اپنے بھگوان سے ملنے بھگوان اپنے بھکتوں سے ملنے کے لئے اشرو بہار ادھو نے پوچھ لیا پربو کیا بات ہے آپ اتنا اداس رہتے دیکھو آپ کی مات کیتنی دکھی ہے کیوں آپ پرسن نہیں رہتے اتنا پریم سے بھوجن بنائے اور چھوڑ کے آگے کیا کمی تھی اس بھوجن اے مات دیوکی سے میری شما پرارت نہ کہنا مات میں بھوجن کو میں نے ما کے بھوجن کا اپمان نہیں کیا لیکن اپنے آپ کو روک نہیں پایا کیوں وہ اس بھوجن میں ایک کٹوری میں ماخن رکھا تھا اور ماخن دیکھتے ہی ما یہ یشودہ کی یاد آگے ادھو جب سے بھرج چھوڑا ہے آج تک ماخن سپرش نہیں کیا ماخن دیکھتا ہوں تو وہ بھرج کی گلیاں یاد آتی ہے وہ یشودہ کا ڈانٹ نا یاد آتا ہے وہ گوپیوں کی شکایت یاد آتی ہے اے ادھو کیا کروں ادھو جی کہتے پربو آپ کو ماتھورا میں کسی بات کی کمی ہے تو آپ ہم کو بتائیے سب لوگ آپ سے کتنا پریم کرتے پھر آپ اس بھرج کو بھول کیوں نہیں جاتے تھاکور جی نے کا ادھو کیا بات کرتا ہے اے ادھو میں اپنے آپ کو بھول سکتا ہوں لیکن میں بھرج واسیوں کو کبھی نہیں بھول سکتا ان کا رن میرے اوپر چڑھا ہے اس کو میں بھول نہیں سکتا ادھو موہے بھرج بسرت نہ میں چہا کر بھی ان گلیوں کو نہیں بھولا پاتا میں چہا کہ اس یہ شوڈا کو نہیں بھولا پاتا جو ایک دن اگر دودھ نہ پیوں تو بھرج کے ویدوں کو اکھٹا کر لیتی تھی میرے لالا کو کیا ہو گیا میں چہا کہ بھی اس گئیہ کو نہیں بھولا پاتا ہوں جب بھرج چھوڑ کے آیا تو جس کاتر نگحہ سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور مانو کہہ رہی ہو ایک کرشن تم اس بھرج کو چھوڑ کی کیوں جا رہے وہ گائے آج بھی اس رہا کو نہارتے ہوئے مجھے دیکھ رہی ہوگی کب کرشن آئے کب کرش آئے ہی ادھو ادھو مہ بھرج بسر تنائی تھا کو جی ادھو کہتا ہے پربو آپ کو بھرج کی اتنی یاد آ رہی ہے چلو آپ اپنا کو سندیش ہمیں دے ہم آپ کا سندیش پہنچ آ دیتے بھرج تک گوپیوں کو دو چار منتر سکھا دیں گوپیوں کو دو چار شلوک سکھا دیں گ تو گوپیوں کے من کو تسلی ہو جائے گی ان کو دھیان کرنا سکھا دیں گے تو زیادہ رونا دھو نا نہیں پڑے گا ڈھاکور جی من بھی من ہستے کہتے گوپی جن گوپیوں کے پاس تُو جا رہا ہے نا وہ گوپیاں شاستروں کا سار ہے وہ گوپی منتروں کا سار ہے تو ان کو کیا سکھائے گا ان کے چرن رج میں وہ سامرت ہے کہ ان کی ایک ایک چرن رج سے سہشتر وید پرگٹ ہو جاتے ان گوپی کو تم جا کے سکھاؤ گے وید کی رچ آئیں گوپیاں ہیں ادھا کو کہا ادھا جا لیکن پریاس کرنا برج واسیوں کو تھوڑی سرل بھا شام سمجھانا بیچارے بھولے بھالے اتنی بڑی بڑی باتیں سمجھ نہیں آتی سرل بھاشا میں سمجھ آ پرگو آپ چھنٹا نامت کرو میں ان کو دھیان کرنا سکھا دوں گا تھا کر جی کہتے گوپی کو کیا دھیان سکھائے گا دنیا آنکھ ناغ بند کر دھیان کرتی گوپی کھلی آنکھوں سے دھیان کرتی اس کو ناغ روک کے دھار پرانیم پرتی دھار یوگ دھار ناد سما دی یہ سب نہیں آتی لیکن گوپی کھلی آنکھوں سے ہر جگت میں کرشن کو دیکھتی کیا سکھائے گا تو لیکن ان کو سکھانے کے لئے لیکن تجھے سیکھنے کی آوش شکتہ ہے تیرے اندر گیان بہت ہے پر ابھی تو بھیتر سے سوکھا ہے ابھی بھیتر سے سوکھا ہے تیری آنکھیں ابھی گیلی نہیں ہے وہاں جا پریم سیکھ پریم وہیں سے سیکھا جاتا ہے جا پریم کی پات شالہ ہو برج سے اچھی پریم کی پات شالہ دنیا میں کہیں نہیں جا ان گوپیوں کے پاس پریم سیکھ کیا چلے مطورا جب ادھو برج گوپی کو سمجھانے اُلج کے وستر میں کانٹے لگے ادھو کو سمجھانے تیرا جیان پردہ پھاڑ ڈالیں گے ارے او پریم دیوانے جیسے چلے ادھو جی کے سب راجسی وستروں کو وہاں کے کانٹوں نے پھاڑ دیا جیان کی گودڑی جو ادھو اوڑ کر گئے تھے وہ برج میں پرویش ہوتے ہی دیرے دیرے کھسکنے لگی برج کی سیما برج کی پریدی میں ادھو پہنچے وہاں کی ہوا نے ادھو کو اپنی طرف آکر شد کیا یہ کیا ہے اس ہوا میں یہاں کے ہوا میں بھی کرشن پریم ویابت پہنچ گئے ادھو رت پہ آر اوڑ ہو کر برج میں ایک گوپالوں کا گوال بالوں کا ایک جھنڈ کھڑا تھا سب گوال بالوں نے دیکھا مثورا کی اور سے دھول اڑ رہی گوال بال سمجھ گئے کرشن آرہا ہے ہمارا مطر آرہ ہے واد کر کے گیا تھا پرسو آ جاؤں گا چلو تھوڑا دیر سے آیا آیا تو سہی دھول اڑ رہی ہے برج کو برج واسیوں کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے ایک جرا سی آہٹ ہوتی اور لگتا کہ کرشن آگئے رات کے سن ناٹے میں ہم نے دھوکے کھائے دل ہمارا دھڑکا اور ہم سوچے وہ آئے دھڑکن دھڑکی آواز ہوئی ہمیں لگا وہ آگئے دھول اڑی سب گوال اکھٹے ہو گئے ارے کنیا آگئے کنیا آگئے ہمارو لالا ہمارے پاس واپس آگئے ہم بھی کہتے تھے نا ہم سے جیادہ دن دور نہیں رہ سکتا اس لئے واپس آگئے سب چل پڑے پر ایک چھوٹا سا گوال تھا وہ آگئے نہیں بڑھتا سب گوال بولے ارے تو کنیا کو بڑو پریم کرے ہو کہ کنیا آئے گو تو سب تے پہلے گلے تے لگا لوں تو چل نہیں آگیا تو گوال بولا بڑے کرو میں ہم کو چھوڑ کے وہ گیا تھا جب تک آکے دس بار چرنوں کو پکڑ کے ماں بھی نہیں مانگے گا اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گوال وال بولے ارے واہ بھی تیری بڑی گرج ہے بولے ہاں جب تک دس بار ماں بھی نہیں مانگے ہم اسے بات نہیں کریں گے سب گوال چل پڑے لیکن جب سب گوال رت کے پاس پہنچے رت پہ دھوجا بھی مطرہ کی تھی رت کا شتر بھی مطرہ کا تھا ایک راجسی وستر والا ویقتی بھی بیٹھا تھا سب کچھ بہی تھا پر ترشن نہیں تھا سب بھجے چہروں سے واپس آگے وہ چھوٹا سا گوال وہ ہی گھڑا تھا بولا بس ملیا تمہیں کنیا ہم کہتے تھے بڑا کٹھور ہے یہ نہیں آنے والا ہم کو پہلے ہی پتا تھا اس سے کٹھور دل کوئی نہیں ہے دھرتی پر ان سب برجو آسیوں کو ایک بار پیچھے مل کے نہیں دیکھا کون رو رہا ہے کون اس کو یاد کر رہا ہے ادھا پہنچ گئے ایک گوپی سے پوچھا گوپی نند کا محل کون سا ہے یہ شدہ کا گھر کون سا گوپی کہتی لگتا آوش شکتہ نہیں یہ پانی کی دھار جہاں سے بہتی آ رہی ہے اس دھار کا جہاں جل شوت رہے وہی یہ شودہ کا گھر ہے ادھا نے پوچھا یہ کیسا پتا ہوا گوپی کہتی ہے ادھا اس کو پانی مت سمجھ نا یہ کپڑے کا دھویا ہوا پانی نہیں ہے برطن کا دھویا ہوا پانی نہیں ہے یہ ادھا یہ ہماری مہارانی یہ ہماری یہ شودہ میا کے آنکھوں کے آسو ہیں جب سے کرشنا گیا ہے دن رات میں ایک خمبے سے سر لگا کر کے اس کو یاد کرتی رہتی ہے ایک کو آ کر کے ایک مڈیل پر بیٹھ کر آواز کرتا ہے یہ شودہ میا کہتی ہے میں تیرا سونے کا آبھوشن بنا دوں گی کہتے ہے نا کو کرتا ہے تو کوئی گھر آنے والا ہے میا سوچتی تھی آج کنیا آئے گا ہر دن اس کا پرتکشا میں بیٹھتا تھا آج یہ شودہ ایک پلے میں لالا کو سلا رہی تھی کرشن نہیں ہے لیکن یہ شودہ ایک تکیے کو لوری گا کر سلا رہی ہے ارے لالا سو جا پوری رات نہیں سو جا سو جا اتنے میشی ادھو جی وہاں پہنچ گئی ادھو جی نے جا کے پرنام کیا میا جیسے آواز ہوئی میا ایک سا جھٹ پٹا یہ شارہ کیا رہ چھپ ہو جا بڑی مشکل سے لالا کو سلا یا ہے سو نہیں رہا تھا بڑی مشکل سے سو ہویا ہے اب تو آواز کرے گا تو پھر جا جائے اری میا کیا بات کرتی ہے تیرا لالا تو مدھورا میں ہے یہاں کہاں ہے تیرا لالا لیکن جیسے یہ شدہ نے خوش آیا ہلی پتا چلا لالا نہیں ہے آنکھوں سے جھر جھر اشرو بہنے لگے تو کون ہے بھائیہ میا میں تیرے لالا کا مطر ہوں میرے لالا کا مطر ہے آہا تو کرشن سے مل کے آیا ہے تو نے کرشن کو سپرش کیا ہے کرشن کی خوش تیرے اندر سے آرہی ہے آکر کے میا نے ادھو کو گلے سے لگا لیا ادھو تو تو کرشن کو جانتا ہے تُو کرشن کے ساتھ رہتا کرشن مجھے کہیں بھول تو نہیں گیا ادھو کہتا ہے اری یشود میا تُو کیسی باتیں کرتی کرشن اور تُجھے بھول جائے میا کھاتا ہے تو تُجھے یاد کرتا ہے ہر قدم پر بھرج واسی کو کرشن کبھی بھول نہیں سکتا ہر بات میں بھرج کی یاد آتی ہے بھگوان کہتے ہیں کہ میں دنیا کے رن سے ارن ہو سکتا ہوں لیکن اپنی ما یشود ہ کے رن سے ارن نہیں ہو سکتا دن دن رات جاگی ہے میرے لیے سب کچھ لٹا دیا اس نے میرے لیے ادھا کہتے ہے چلو میں یا تھوڑا گوپیوں سے مل کے آتا ہوں کرشن نے سندیش بھیجا ہے گوپیوں تک سندیش پہنچا دوں کہا ملیں گی گوپی بھولے کہا ہوں گی ان کا ایک دن رات بس کرشن چرشا کرتی ہے ادھا پہنچے تھے کہ گوپی آپس میں چرشا کر رہے ہیں ارے سکھی آج رات 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 سپنے میں کرشن آئے تھے ہماری چھنری پکڑ لی ایک گوپی بولی ارے ہماری تم مٹکی پھوڑ کے چلے سب گوپی